السلام علیکم ناظرین و سامین آپ کا مذبان چودری فتح اللہ نواز فریدی پیش خدمتوں ناظرین و سامین پنجاب بھر میں اگر بات کی جائے اس وقت جو مسائل زیادہ تر سامنے آ رہے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سستے آٹے کا اصول اور اس سردی میں عبام الناس کا کوئی بھی پرسانے حال جو ہے وہ نہیں ہے میرے اکم میں جس طرح سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے لوگوں کی مرد و خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سستے آٹے کے اصول کے لیے لائنوں میں لگی ہوئی ہے اور بہت زیادہ خواری کا مسائل کا سامنا جو ہے وہ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے آئیے میرے ساتھ کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کیوں در پیش ہے اور وہ کیا کہنا چاہیں گے کہ ادھر اگر بات کی جائے تو یہ ساتھ ہی ساتھ نہ صرف خواتین جو ہے وہ لائنوں میں لگی ہوئی ہے بلکہ ان کے ساتھ اکثر خواتین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو انہوں نے گود میں اٹھاوئے ہیں اور یہاں پہ وہ آئیے جی ایک بیانت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنے کامرہ میں ان سے کہوں گا کہ دکھائیں وہ بچے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنی گود میں اٹھا رکھی ہے اور وہ بھی انتظار کر رہی ہیں کہ سستہ اٹھا جو ہے وہ ان کو ہاتھ میں پیسے ہونے کے باوجود بھی نہیں مر رہا جس پینٹ میں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ صرف اور صرف چار سو جہاں بلکل چار سو کے تعداد میں اٹھا یہاں پہ میسر ہے لیکن مرد و خواتین کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لوگ جو ہے اپنے بارے کے انتظار میں یہاں پہ بڑی بڑی لائنوں میں تو لگے ہیں اور سردی بھی بہت زیادہ ہے شدت ہے اگر بات کی جائے دھونکی تو وہ بھی ہے لیکن ان تمام چیزوں کو ایک پس پشت ڈالتے ہوئے جو یہاں پہ لوگ صرف اور صرف ان کا ایک ہی یہاں پہ کہنا ہے ایک کام کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ ہے پیسے دے کے آٹھا جو ہے وہ وصول کرنا تو بات کریں گے ہم کچھ لوگوں سے میرا جو ہے نا اس زمن میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو یہاں پہ مرد موجود ہیں پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے السلام علیکم جناب کیا حال ہے بھائی علیکم السلام جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کب سے آپ یہاں پہ آئے ہیں اور کیا کہیں گے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں عوام تو اس وقت جو ہے وہ اس کو اور بھی بہت زیادہ مسائل در پیش ہیں تو یہ سستے آٹے کا حصول جو ہے وہ بھی اتنا مشکل کر دیا گیا کیا کہیں گے آپ سر یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے ہم تو مزدوری کرتے ہیں اور مزدوری چھوڑ کے آئے ہیں ادھر سارا دن گزر جائے گا پتہ نہیں قسمت میں ہوگا تو ملے گا نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا اور ڈیڑھ سو روپے کلو دکان دار آٹا دے رہے ہیں وہ بھی نہیں دیتے کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس نے یہ کنک مہنگی ہوگی ہے تو یہ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہم کاروبار بھی کریں اور ہمیں آسانی سے آٹا بھی مل سکیں کیونکہ یہ ہماری ضروریات ہے اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نہ لکڑی ہے نہ گیس ہے ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے پاس کوئی بھی وسائل نہیں ہے ہم سب گریب آدمی ہیں جو ادھر لین میں لگے ہوئے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں ان کے پاس تو ہزاروں من گندم پڑی ہے وہ نکالتے ہی نہیں ہے وہ مہنگی ہو جاتی تو بیچ دیتے ہیں ہمیں نہیں دیتے ہیں لے جی آپ نے لوگوں کا بات چیز سنیں کچھ اور دوست بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے یہ بھائی جان جو ہے وہ پہلے بھی کافی جذباتی ہو رہے تھے ان سے بات کرتے ہیں بھائی بتائیے گا یہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں مجھے اب بنیادی طور پر یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا کیسے جو ہے وہ یہ عوام کو اس سے چھٹکارہ اصل ہوگا اور بہ آسانی آٹھا جو ہے وہ ان کو گھروں تاک میسر آئے گا بھائی جے وزیر خوراک جو ہے وہ میربانی کریں آج ایک تامنوں سمالے دھیان کریں اور بڑی توجہ کریں وزیراعظم صاحب دی میربانی ہے کہ ان تھوڑا جہاں چکن تاکہ آٹھے آلینوں صحیح آٹھا مہلے سکے گریب آدمی بڑے پریشان ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بیمار عورتہ بیمار بوٹے بندے لینج لگے انہوں نے آٹھا نہیں میرے دیا صحیح بڑی دلالت کر رہے ہیں رکیشتر جناب وزیراعظم سے میربانی کر رہے ہیں جناب وزیراعظم صاحب دی بڑی کچھ کر رہے ہیں بڑی انتہائی کچھ کر رہے ہیں انہوں نے بڑی میربانی جناب شکریہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی جو ہے اس طرح سے طریقے کار جو ہے وہ اپنایا جائے کہ جس سے عوام الناس کو جو آٹھا ہے وہ نہایت آسانی کے ساتھ میسر آسکے جس طرح سے یہ ابھی صورتح بنائی جارہی ہے یہ بہت تکلیف دے عمر ہے نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ خواتین کے لیے ایون کے چھوٹ چھوٹے بچے یہاں پہ خواتین کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس وقت شدید سردی ہے اس کا بھی سلسلہ جاری ہے دھند بھی ہے لیکن ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے عوام الناس یہاں پہ مرد و خواتین صرف اور صرف ایک چیز کے لیے سب صویرے جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور وہ ہے آٹھے کا اصول آٹھا کس طرح سے انہیں میسر آسکے گا اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں جو عوام الناس ہے وہ حکومت کو یا جو ہمارے عوانوں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو کوشتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خود تو جو ہے وہ ان کی جو زندگی ہے وہ پوری اسائش ہے اسائشات سے بھری ہوئی ہے لیکن جو غریب عوام ہے وہ اس وقت ہاتھ میں پیسے لیے بھی آٹھے کا اصول جو ہے وہ ان کے لیے بڑا مشکل بن چکا ہے مرلہ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس چیز سے جو ہے وہ اسے نہایت سنگین ہوتے ہوئے ہر گزرے دن جو ہے وہ سنگین مسائل کی جو ہے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس سے بھی جو ہے وہ عوام الناس کو چھٹکارہ دلوائے جائے تو اپنے میز بان چودری فتح اللہ نواز فریدی کو اسی کے ساتھ دیجئے اس دعا کے ساتھ اجازت ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو شاداب و عباد رکھے یہاں پہ رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرے اور ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان میں ترقی پذیر ممالک کی صاحب میں شامل ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر